موسیقی موسیقی شیشے دیکھتے ہیں پر میری نظر میں یہ سوچ بہت اچھی ہے اس سے ہمارا جیون سمرتا ہے سدھرتا ہے یہ ویوستہیں اس لئے ہوئی کیونکہ پرانے جمانے میں ہماری ساماجکتہ بڑی پرگاڑ تھی اور ساماج نیتی بڑی پاردرسی تھی اس ساماجکتہ سے بندے ہوئے ہونے کے قانون لوگ دھار میں ساماجکتہ سانسکتہ سنسکاروں اور سروکاروں سے بندتے تھے لوگوں کے من میں بھے نہیں ایک پرکار کا مانسک سنکوچ ہوتا تھا کہ ہمارے دورہ یدی کسی پرکار کی ساماجک مریادہوں کا حنن ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے بیچ اپنا موں کیسے دکھائیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ ہمارے ساماج اور ساماجکتہ کو سنکھ چھت رکھی لیکن اب لوگوں نے اسے دوسرے نجریے سے دیکھنا شروع کیا اب لوگ اپنے اپنے پہناوے اپنے رہن سہن اپنے طور طریقے اپنے خرچے اور آدم بربھرے آئوز انہوں کے وشے میں یہ زیادہ سوچتے ہیں چار لوگ کیا کہیں گے گھر میں سادھی ہم کوئی ڈھنگ سے خرچہ نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے ہم ڈانڈیٹ کپڑا نہیں پہنیں گے لوگ کیا کہیں گے ہم بہت لگجری گاڑی نہیں رکھیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ چیزیں ہیں یہ نکارات مخ مریادہ کی رکشہ کرتے سمیں ہمارے من میں لجہ ہونی چاہیے سنکوچ ہونا چاہیے جو ایک دھرمات ماں کا وششت گناہ ہے لیکن اب ہم دھوتی پہن کر نکلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے دارو پیئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس کی چندہ نہیں ہے پر دھوتی پہن کر سڑک پر گھومیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یہ جو سوچ ہے یہ بلکل وکرت سوچ ہے اس سے بچنا چاہیے سوطن تر نیرنے ہوں نیرنے میں سوطن تر ہونی چاہیے پر جب مریادہوں کا سوال ہے تو اس دائرے کو سرکشت رکھنا چاہیے اس کا کبھی وہ لنگ گھر نہیں ہونا چاہیے ہماری سب سوطن ترتا ہو تو گڑبر ہے ایک بار کسی یوک نے کہا کہ مہاراج اتنے سارے بندھن میں جیون کا مجا ہی ختم ہو جاتا ہے ہم نے کہا ٹھیک کہتے ہو بندھن میں مجا ختم ہوتا ہے پر میں تم سے سوال کرتا ہوں بولو تم کوئی کھیل کھیلتے ہو بلے مہاراج دو ٹیمیں ہوتی ایک بیٹنگ کرنے والی ہوتی ایک پالنگ کرنے والی ہوتی دوسری فیلنگ کرتی ہے اور بلے باجی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہیں پر میدان میں جا کہیں بھی بلہ گھما دیتے کہیں بھی بلہ نہیں مہاراج اس کا رول ہوتا ہے کریج ہوتی ہے کریج ہوتا ہے بکیٹ پر بول لگتے ہی آنٹ ہوتے ہیں اس کی بانڈری ہوتی ہے گیند باج کی بھی اپنے ایک سیمہ ہوتی ہم نے کہا یہ سب بندھن ہوتے بلے ہماراج اس کے بندھن کے بنا تو ہوتا ہوتا ہی نہیں ملے سب بندھن ہٹا دیے جائے تو اس نے کہ کرکیٹ کا مجھا یہ بتاؤ یہاں پھالو کرتے کی نہیں تو ہمیں ایسے بندھنوں کو شویکار کرنا چاہئے جس سے مریاد ہوں کی سرکشہ ہو وہاں ہمیں سوطنت تانی رکھنا لیکن جہاں سامان جیون کی بات ہو بیکت بات ہو وہاں اپنے نرنے کو سوطنت لینے کی رکھنے کی سوطنت تابی سرکشت رکھنی چاہئے رہا سوال بانی میں اوج کیسے لائے کی چار بات سن سکے دوسروں کو چار بات سنانے کی عادت بند کر دو تو لوگ تم سے چار بات سننا سرو کر دیں پہلی بات اوروں کو چار بات سنانے کی عادت بند کر دو اور دوسری بات اوروں کی چار بات سن کے پچانے کی سامرت بکشت کر دو اگر یہ دونوں بات انتھرنگ میں آ جائے تو جیوان دھن رشن پسید کریں گی ایک تاجی بجاج اور آپ کے بات ڈاکٹر پردیب جی جی نموستو گرودی گرودی ہم بھاونا یوگ یا کوئی healing دیتے ہیں تو کچھ لوگ کو تورنت میں فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ بہت ٹائم لگتا ہے لیکن ہماری بھاونا ہے تو ایک یوگ یا healing سے کسی کو تورت لاب ملتا ہے ٹائم لگتا ہے اس کے پیچھے دو قارن پہلی بات تو یہ کہ ہم جب اس طرح کا کار کرتے تو ہماری ایک آگرطہ ہر سمیں ایک سی نہیں رہتی وہ پروحاویت ہوتی ہے تو ہمارے انترنگ سے نکلنے والی جو ترنگ وہ پروحاویت ہوتی دوسری بات سامنے والے کی گرہاکتا بھی اس پر نربھر کرتی ہے کہ اتنی شردھا سے گھرن کر تیسری بات بیماریوں کی تیبرتہ بھی اس سے جڑی ہوتی ہے سب چیزوں کے کارنی یہ چیزیں پروحاویت ہوتی ہے پھر بھی ہمیں نیرانتر اپنا پیاس جاری رکھنا چاہت بند بہ اسمین سبھائیام راشتری چینل دور درشن سنسکرٹ بکشان سنچال مدی پردیش شکش ویبھاگ وش وش شکیہ دکٹر پردیف جین سم ترش ترش اہم بھون سم آہوائیامی اور آپ کے بعد راشی جین نیمی نگر دمو ہوں ہاں سامنے آج بلو سامنے دیکھ نموستو گردیف آہ گردیف آرہ سنیو ڈیلی انیورسٹی سے بیٹ کرنے کے باد بھوپال کیمپس سے میں پی ایس ڈی کیا اور اس کے بات سکھ چا آگ میں میری پوسٹ ہوئی اور پوسٹنگ کے باد دمو میں بھی پوسٹنگ ہوئی اور دمو کی الگ الگ کولونیز میں جا کے میں سکھ منوب گیانک سکھ دیتیوں کا ریسلچ کیا اور ریسلچ کے باد گردیف ایسا سماکلن جب کیا ان کا تو مجھے کئی راتوں تک نیند نہیں آئی کہ آخر دمو میں چل کیا رہا ہے اور یہ چیز ہمیں ہی معلوم نہیں ہے اتنی دردسہ ہے گردیف میں اس ریپورٹ کو بس تیس سیکنڈ میں آپ کے سامنے پرسطت کر ہوتا ہے ماں بیٹے کا جی بن اس کو پوس آہار کہ کر بچپن میں ہی بگڑ گیا میرا بیٹا یہ تھا نہ جس کو پالا پوس بڑا کیا 18 کا ہونے پر گھر سے باہر نکلا اور پھون پر کال کر کے بولا ماں میں تیرے لیے مر گیا جس کو پھلائے جاتا ہے منتروں کا امرت نہ جانے کب مدھو پتی بن گیا میرا بیٹا یہ تھا نہ جانے کدھر گیا ماں باپ کو چھوڑ کر کسی کے بھی پیچھے پڑ گیا نہ جانے کس دربہ گنے گھیرہ اب تو میرا پورا پریبار بکھر گیا کرنا تھا جس سدھ بھوزن گندے کاغ جو میں لپتا سڑے کینوں کا مانس کھا کر ایس کر گیا سمجھ نہیں آرہ یہ ٹی بی ایسا کیا کر گیا میرا بیٹا یہ تھا نہ جس بنایا تھا ایک کمرہ جس بنایا تھا ایک کمرہ کہ سادھو آئیں گے آہار ہوگا وہی دوستوں میں کٹی پارٹی کر گیا لگتا میرا بیٹا کائر ہے سائیم سے ڈر گیا میرا بیٹا یہ تو تھا نہ جانے کدھر گیا گرودی ایسی دردسہ دیکھ دمو سماج میں بچوں کی کیونکہ میں بچوں میں جا کے ان سے ادھر ادھر پرس نکر کی منو بیتھ جانی تو دیکھ یہ بہت بہت پنگتیوں میں بکریت لائن میں جا رہے ہیں اور ایسی عبوڑلن کرنے کے بعد سکھن اور منو بیجان پربتیوں کو دیکھنے کے بات مات پتا سے بات کی آپ بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں بیاپاری بڑا بیجنس من یا پھر کسی بڑی جوب میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اس پرکریہ کو سارا عبوڑلن کرنے کے بات شری دیگم جن پنچات سدھیر جی سے بات ہوئی کی آپ سماج کے نیدہ کچھ کرنا ہوگا تو ایک پروژیکٹ پر بات ہوئی دمو ان کے لئے بھی پروژیکٹ دیا کہ دمو میں ایک اچھا اسکول کھول جائے جو کی انٹرنیشنل جین سکول کی نیو پڑی اور سکول کی بیلڈنگ بھی بن گئی اور انوویشن کے ساتھ بیبستت اپنے دمو میں ایسا کہیں بھی انفرہ نہیں ملے جیسا اس سکول میں ہم لوگوں نے ڈبل پڑی بس گرودی یہی آسا ہے بچہ اٹھارا ہونے کے بات ماں کو چھوڑ رہا ہے پون پر بھی گالیاں دے دور بھاگ رہا ہے یا کئی بار کچھ بڑا بھی بن گیا تو پھر فون تک نہیں کر رہا ہے ایسی ببریت اور کریت پرپستیاں بن رہی ہیں ایسی پرستیوں سے بچنے کے لیے اور جین بچوں کے اچھے سنسکار کے لیے جس سے وہ پریبار بھی اچھا بنائیں اور ایک اچھے انسان بن کر سماج کے لیے نیتر پردان کریں بڑے بجنس من بنیں ایسا کرنی کے لیے گرودی ہم لوگ سکول میں ایسا کیا کریں یا جین انٹرنیشن سکول میں جس بچے آئیں اور ماں بھی وہاں جا کے بھیجیں اور ایک لائن میں میرا ماں سے بھی نویدن ہے آپ اس سکول میں بچوں کو بلکل مت پڑھانا نہیں کہہ رہا ہوں وہاں پر پڑھائیے بس دو بار بجٹ کیجئے پہلی بار بجٹ کیجئے دیکھنے کے لیے وہاں کیا ہے اور ہمیں رجٹر میں لگ دیجئے کہ یہ وہاں کمیاں ہیں اور دوسری بار آپ ایک سبت آئی بات پھر بجٹ کیجئے آپ کو اگر وہ پوری نہیں ملے تو ریسو بھائی اور ان کی ٹیم کے آپ کان پکڑ سکتے ہیں پر نشت روپ سے دموئے کے لیے چاروں دساؤں میں بہترین سکول کی سوگات دینے کی پردگیاں کا چنتن اور اس طرح کا بچار سماج کو ایک نئی دشا دے مجھے بہت پرشنطہ ہو رہی ہے سن کر کی پرم پوچ گردیو کے نام پر آچار بدیا ساگر انٹرنیشنل پبلک اسکول یہاں پر ستھاپیت ہوا ہے جو لوگ اسے سنچالیت کر رہے ہیں گردیو کا آشرباد ان سب کو سدیو رہا ہے میں اس وشہ میں پوری طرح آسوست ہوں کہ آچار بدیا ساگر کا نام جہاں ہوں وہاں کا کام تو ایسا ہوگا ہی ہوگا اور سب ہی کو چاہیے کہ ایسے بدیا لیو کے پتی اپنی روچی بڑھائے اور اپنے بچوں کو ایسے ہی بدیا لیو میں سنسکار پلہ بیت نبی ہو تو کو سنسکار اسے بچ سکے یہ پیاس سپا ہونا چاہیے اور یہ پریشنے کے لیے راشی جین نیمی نگر دمو اور آپ کے بات شریراجی کمار جی جین پرنسپل شاہ سکی اوچ تر ردی آب آنہ دمو مہراشی کے چرنوں میں بارم مہراشی آج سمیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب بھی کٹھنطم پرستیتی آتی ہے تو من جب ہتوس ساہت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے کہ لوگ ساہت نہیں کرتے پر ہتوس ساہت بہت زیادہ کرتے ہیں جس کے من ڈائریکشن بدل کر impossible سوچن لگتا کہ یہ کام ہمارے لئے impossible ہے تو اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں کہ وہ impossible سے impossible ہو جائے دیکھیں یہ بات بلکو صحیح ہے بتا آپ کی نہیں سب کی ہے یہ کوئی کسی وجہ سے بفل ہو رہا ہے خود ہتوس ساہیت ہے قائدے سے اسے پروت ساہیت کرنا چاہیے پر لوگ اور ہتوس ساہیت کرتے یہ پروت یہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی نکارات مکتہ کا دوس پر نام جن کی سوچ سکار آتم ہوتی ہے وہ اور کو پروت ساہیت کرتے ہتوس ساہیت نہیں تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یدی کسی کا من ٹوٹتا دکھے تو آپ کا یہ دھرم ہے کہ آپ اس کے من کو مجبوط بنانے میں کارن بنے اسے توڑنے میں نمیت نہ بنے اسے اتصاہیت کرے اسے ہتوت اتصاہیت نہ کرے دوسری بات یدی خود کے ساتھ ایسا بیٹ رہا ہو اور کوئی ہتوت ساہیت کرے تو گھوڑائے نہیں کیونکہ سماج کی دسائی ایسی ہے اپنے من کو مجبوط کرے کہ یہ مجھے جتنا ہتوت ساہیت کریں گے مجھے اتنی ہی مجبوطی کے ساتھ آگے بولنا تب ہی کچھ کر پھائے مجھے کار کیا ہوا ہے میں جین دھرمک میں سردھا میں بردھی کے لیے آپ سے آٹو سجیسن کے سمجھ مارک درسان کی پھائت نکھے جین دھرمک پھتیش سردھا ہماری بڑھے اس کے لیے آٹو سجیسن ہم تو روج بولتے ہیں جنے بھکتر جنے بھکتر جنے بھکتر دنے دنے سدا میشتو سدا میشتو سدا میشتو بھوے بھوے روج بولتے ہیں کینے یہ کیا ہے جن دھرم کے پرتی اپنی شردھا کو پشت کرنے کا آتما سجھا بھی تو ہے تو من میں بھاولہ بھائی ہے کی میرا یہ پرم سو بھگ ہے کی مجھے ایسے کل میں جنم لینا اور پلو ہونے کا سو بھگ ملا ہے جہاں پیڑیوں سے اہنسا کے سنسکار ہے اپنی پیڑیوں میں نظر دوڑا کے دیکھنا دس پیڑی تک کوئی انسا کا قط تمہارے کل میں نہیں ہوا ہوگا ایسا جن کل اس کا مجھے گرب ہے یہ بھاؤ من میں آئے اور بھاؤ نہ بھاؤ کہ آگے جب کبھی بھی منوش جنم ملے تو مجھے ایسے دھرم میں جنم لینے کا آسر میں تو آپ لوگ بولتے ہوں گر جنم ہو دوبارہ مانو جنم ملے پھر سے یہی سماگم جنور سرن ملے یہ بات بولتے ہیں کینے تین باتوں کو بار بار دہرانے والے بیکتی ہی اپنے جیون کو جنم ت کا سچا سدھانی بنا کر آگے بڑھائیں شریم ماتی بینا جن اور آپ کے باد ننھے مندل کمیٹی دم ہو گرودے کی چڑھنوں میں ترے بار میرے پریوار کی اور سے نموستو 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 گرودے آگم گرانتوں میں سوتر کا سندی وچھے کر پڑھنے سے آرث کا آبھاس ہو جاتا ہے پرانتو یتھاوت پڑھنے سے اچھاران میں ترٹی کا آرث گون ہو جاتا ہے کرپیہ نردیشت کیجئے کہ گرانتوں کا پڑھن کیسے کرنا سمجھ ہے دیکھیں گرانتوں کا پڑھن کرتے سمیں آرث وینجن اور تدو بھائے تینوں سودھی ہونے چاہیے آرثات سبد کے اچھارن کا ہمیں پور دھیان رکھنا چاہیے آج کل اچھارن کی شبدہ کو دھیان میں رکھتے وے بہت ساری پسٹکوں میں سندھی کو توڑ توڑ کر پرستود کیا جانے لگا ہے اس سے اچھارن میں کنچت شبدہ تو ہو سکتی ہے پر شدہ نہیں رہت اس لئے یدی او اتنی اپار جنتہ ہے پورا دموں یہاں آکر امڑا ہوا ہے تھوڑا سور سانت کرے پورے دیس میں سندیس جائے گا ایک بار دکھا دو بھئی دموں والے کو پورا سموچ ایک بار اچھے سے پوری جگہ نہیں ہے میں سمجھ رہا آپ لوگ آشبدہ ہو رہی ہے اسی لئے یہ آواز تھوڑی سانت کیجئے تاکہ دنیا بھر میں سندیس جائے کہ دموں کے لوگ پوری طرح سو سنسکار اور سمر پہ لوگ ہیں ایسا اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ گرمی اور سنکین تا ان سب کے پروہ کو گون کر کے پورسوں کو بھی دکھا دو بھائی ان سب کو کون کر کے اپنا من اکاغر کریں اوم تو میں ادھر سے سوال تھا نا سندھی بچھیت کر کے اچارن کرنا جان کے بینے کی درشتی سے ٹھیک نہیں ہے تو مراج ہم کیا کرے سیکھ لو چاندی کی ویدی بنانا چاہتی اس میں ہم مار دانس و نردی سن پردان کرے سوال پہلے جو نننے مُننے تھے وہ سب بڑے ہو گئے ہیں اور یہاں آکے کھڑے ہو گئے بہت اچھی بات ہے آپ سب لوگ نئی اومنگ اور جوز کے ساتھ یہاں کے پربند ویوستہ کو سنبھال رہے بہت بہت آشیر بات بڑھائے جہاں تک چاندی کی بیدی کا سوال ہے ارے ہمارے پاس چھمتا ہو تو ہم تو بھنگوان کی سونے کی بیدیاں بنوا دیں جتنے بھی اکرطم جنالے ہیں ان کی ساری بیدیاں سورنم اور کیول سونان رد خچت ہوتی منی جتت ہوتی تو اب چلو ہمارے پاس سونا نہیں ہے پر ہمارے بھاو میں سونا بھرا ہے تو اگر ایسا بھاو آپ لوگوں نے کیا ہے تو بہت ہی پرسنسنی بھاو ہے بھاو بھاو بیدی بنائیے بھاگوان کے درسن کرتے ایک ساتھ ایک بیدی میں پانچ پانچ پارسنات من پرشن نہ ہو جاتا ہے اس بیدی کو اگر آپ اور بیوستت کر دے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے تو جو لوگ بھی اس بیدی کو رجت میں بنانے کا بھاو رکھ رہے ہیں ساتھ سہ پن کے بند کا پات بن رہے ہیں مجھے یہ جانکاری نہیں کوئی ایک ویکتی بنا رہا ہے کی پنچ ائیتی بیوستہ ہے پنچ ائیتی بیوستہ ہے تو ایسا کوئی گھر نہ بچے جس کا یوگ دان اس میں نہ لگے یہ بیوستہ سبھی کو کرنی چاہیے آپ کی یہ پہل اچھی ہو بس اتنا سجھاو ہے بیدی ایسی بنانا جسے دیکھ کر ہر ویکتی کا حرد آنند سے بھر جائے یہاں پیسے بچانے کی بات مت سوچ جتنا اتکرشت بنا سکو بنا دینا آپ کا سکی رواد اس میں ہم سب کو پرافت ہوں سانید بھی ہم پرافت ہوں تیاغی بردی چوکہ کمیٹی ابھی یہاں کہا گیا تیاغی بردی چونکہ کمیٹی نہیں سنو بہت دھیان سے مجھے کہتے بہت پرشنت ہے میں نے انیک بار منچوں سے یہ بات کہی کہ ہر گھاؤ شہر میں ایک ایسی بیوستہ ہونی چاہیے کہ ان کے گھاؤں میں رہنے والے تیاغی بردی باہر سے آنے اسی طرح گھروں میں جب آشوب دھائیں ہوتی ہے تو ان کو بھی چھلپتا ہو دیش بھر میں کئی جگہ ایسا ہوا پر یہاں مجھے بہت پرسنت ہی سکھر جی میں ہم سے سنا اور طرت کار کر دی روپ چند جی ان نے مجھے سکھر جی میں کہا تھا کہ ہم لوگوں نے دموں میں پنچائت کے سیوگ سے یہ اپکرم کیا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج میں نے آنکھوں سے دیکھا من میں بہت پرسنت ہوں یہ بہت اچھا کام اور میں اس دیش بھر کے لوگوں سے کہوں گا کہ ہر گاؤں شہر میں آج اس کی آوشکت ہے تا کہ کو اس کے نمیت سے پننے کے اپادن کا سواؤسر مل سکے یہ کار بہت اتم کار ہے میں پنچائت سے کہوں گا اسے پوری طرح سنبھال کر رکھنا سمجھ گئے اور مجھے جانکاری ملی کہ کتنے کتنے سارے لوگ پرتی دن یہاں بھوجن کرتے ہیں بہت بسنسری چھتروں میں جیسے کرتے تو کرتے ہی دموں جیسے سہر میں تو یہ بھی چھتر جیسا دکھنے لگتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے سبھی کو اس میں اپنا سیوگ دینا چاہیے آپ اپنی بات کریں مونی سیری چڑھڑوں میں میری اور دموں سماج کی اور سے بار ام بار نم ست مونی سیری پچھلے دو تین سال سے میں اس سنسطہ کو کافی اپنی یوگتہ انسار سنرک چٹ کرتا آ رہا ہوں کچھ لوگوں کا بھروت بھی ہے جو میرے اپنے ہیں اور ساید میں ان لوگوں سے زیادہ ان کو پسند کرتب رہے گا کہ پھلے پھولے اور اپنی اچائیوں کو چھوئے ان لوگوں نے بھگت برس سنت سن سکوائر فٹ کا ایک ٹوٹا پھوٹا مگان خریدا ہے میں آپ سے آسیر بات چاہوں گا کہ وہ بھب ایک نرمال اس کا بھب نرمال ہو اور بہت سارے تیاغی بیتیوں کو اور دمو کے لوگوں کو ست بھوجن کی بیوستہ دے سکیں یہ ہمیں آسیر بات چاہوں گا بہت اچھی بات ہے آپ نے جو بات کہ لگن کے ساتھ کرے یہ بھی اچھی بات ہے انہوں نے کوئی بھوکند خریدا ہے لیکن میرا ایک کہنا ہے جو مجا مندر کے باجو میں وہ کہیں نہیں جرورت یہاں ہے اس کا لاب نہ کیول تیاغی بھرتیوں کو اپی تو اوسر آنے پر آپ نے سادھوں کو بھی دیا ہے دور رہنے سے وہ سب چیزیں دور ہو جائے گی اس لیے بہت جو بھی تمہاری بیوستہ ہے میں تو چاہوں گا کہ اس کو اتنا بھب بنا لو پنچائت کو اس سے بڑا گوھر اور دوسرا نہیں ملے گا یہ آپ لوگ کریں اور سماس سے کہوں گا کہ ایسے کاریوں میں برد چرکر کے حصہ لے اور یہ تیاغی بھو جن سالہ چونکہ بیوستہ میں چاہتا ہوں ایک نام کرن ہو جائے کر دوں اس کا نام رکھو آچار بیدیا ساگر برتی آہار سالہ پھر سے بولو آچار بیدیا ساگر برتی آہار سالہ نام پسند آیا بجا جوڑ سے ٹھیک ہے اور اب پنچائج سے مہرا کہنا ہے جگہ جو یہ لیے وہ بھلے تم لے لو لیکن اس جگہ کو پرمان کر دو تاکہ تمہیں کوئی کی بھی شرکار ہو ان کی بیوستہ بنتے رہے کر دی مہراج بہت سندر اور میں چاہوں گا سماج بھی اس کی انموض نہ کر دے تے بہت ات مہرا جی میں اپنا پیس نہ کر چاہوں گا کر سکتے اور منی سری ہر سہر میں پنچائج ہوتی ہیں جیسی میرے سہر میں بھی ہے میں چاہوں گا کہ پنچائج کیوں ہوتی ہیں کرپی بتائیں ان کا عوچت اور ان کے کرتب اور سماج کے بمن لوگوں کے پیتی اس کے پنچائج کے پیتی کیا کرتب ہونا چاہیے وہ بتانے کی کرپا کریں جس سے ساماج ایک بیواد جو چلتے ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں ایسی میں برطمان میں پنچائج صدقہ بڑا اوم ملین ہونے لگا اور اب تو لوگ کہنے لگے کائے کو پنچائج کر رہے یہ یہ واقع ہے یہ پنچائج کے اوم ملین کا دیو تک ہے لیکن نہیں ہمیں پنچائج کو بیابکتہ سے سمجھنا چاہیے اور اس کی مال مریادہ کو اخندت بنائی رکھنا چاہیے پنچائج ہے کیا ہماری دھارمی ساماج سانسکرت ملوں کو سنرکش رکھنے کا جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کا نام پنچائج ہے ایک ایسا منچ جس کے ماد دھم سے ہم اپنے سب پرکار کے دھارمی ساماج اور سانسکرت ملوں کو سرکش اور سنرکش سکے پرانے جمانے میں پنچائج کا بڑا مان رہتا تھا کیونکہ ساماج جن کو پنچ بنا کر بٹھاتی تھی ان کا حردر وشال ہوتا تھا بیکتت اونچا ہوتا تھا لوگ انہیں پون بہمان دیتے تھے اور ان کا حرن ساماج کے بیعپک ہتھ کے لیے ہوتا تھا وہ ویکتی کو کم ساماج کو پرمک تا دیا کرتے تھے تو آگے بات دے آج بھی جہاں ایسی بیوستہ ہیں وہاں لوگ پنچائج سے بندے ہوئے اور پنچائج کا نینے بہت مہت تکون ہوتا ہے پنچائج کیا ہوتی ہے ایک پرشنگ سنانا چاہوں گا لگ مک پچیش ورس پرانا پرشنگ 1996 اس سمیہ آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا جب دن میں سادھی دن میں بھوچ کی بات ہو رہی تھی اور پورے کے پورے بندل خند میں کانتی ہوئی تو ہم نے چھپارا میں نیم بنوا دیا اور چھپارا میں نیم بننے کے بعد چھپارا کی ایک لڑکی کا بیوہ تیہ ہوا للیت پور للیت پور میں نیم نہیں تھا وہاں لڑکے کا جور تھا کہ ہم رات میں شادی کر چھپارا میں نیم بن جبل پور میں نیم بن گیا نیم میں ہم نے شروعات تھی تو یہ کہا تھا کہ لے کے لڑکی جاؤ تو وہاں کے نیم کے نشاہ رکھو پر تمہارے یہاں برات آئے اور برات جائے تو دن میں ہوگا آپ لوگوں نے بہت کٹرتہ سے نبھائے دموں بھی اس میں سامید اب وہ ایک اسططی ایسی آئی کی جس تاریخ میں بیوان ہونا تھا سائے سولہ پھروری کی ڈیٹ تھی کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی اور بیوان ان کو چھپارا سے ہی کرنا تھا اور رات میں کرنے کی بات ہے لڑکی کے پتہ نے کہا میرے پیچھے پنچائت کا نرنے نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ لوگ مت آنا میری مجبوری ہے مجھے بیٹی کا بیوان کرنا ہوگا سماج نے کہا کہ اکیلے تمہاری بیٹی نہیں یہ ہم سب کی بیٹی ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم سب مل کر کام کریں گے چلو مہار شریع کے پاس چل کے ہم سمجھ بتاتے ہم بیہار کر کے جا رہے تھے اور اس سمیں ہم کروائی میں تھے یہ لوگ سب میرے پاس آئے پورے پنچ اپنی بیتھا سنائی ماملے کی گمبیرتا کو ہم نے سمجھا پوچھا بیوہ کس کیا ہو رہا ہے لالیتپور میں گیانچن ایملیہ کے بیٹے سنتوس ایملیہ سے بیوہ وہ وہ وہاں کے پنچائت کے ادھکش تھے ہم نے کہا دیکھو میں گیانچن نیملیہ کو جانتا ہوں تم لوگ جاؤ ان سے نیویدن کرو مجھے امید ہے معاملہ بن جائے گا اور یدی کداشت نہ بنے تو تم لوگ اسے اپواد مان کر اسے سویکال لینا اور بیٹی کا سمبن جیسے بنے اچھے سے کر دینا وہ لوگ میرے پاس سے گئے اور سیدھے للیت پور جا کر جب جانچ نیملیہ کے سامنے اپنی بات رکھی تو انہوں نے جو بات کہی اور جس کے لیے یہ پرشنگ میں نے آج یہاں رکھا وہ دھیان دینے ہوگا والے آج میرے گھر پنچ آئے ہیں اور میں پنچوں کا سممان کرتا ہوں شادی دن میں ہوگی اگر یہ انڈیویجوال آتے تو سممان ٹوٹ سکتا تھا لیکن میرے گھر پنچائت آئی ہے پنچ آئے ہیں تو پنچ کا اور پنچ ائت کا سممان رکھنا میرا دھرم ہے اور انہوں نے کہا میرا بیٹا مانے نہ مانے ماننا پڑے گا اور وہ بیواء ہوا اسی سولہ فروری کو ہوا اور دھون دھام سے وائے کچھ سو بن گیا یہ ہے پنچ ائت کا مان تو اگر پنچ نشتھاوان ہو پنچ نشتھا ہو پار درستہ کے ساتھ کام ہو لوگ مل جل کر کے کام کرے تو بہت اچھے سپر نام آ سکتے ہیں آتے ہیں ہمیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ اس کی مریاد آئے بنیں اور ہماری ساری پنچ ائتیں اتنی سسکت بنیں کہ اس کے دوارہ نردھاری جو بھی بیوستھائیں ہیں سبھی ان کا اچھے سے انکرن کر سکے دیکھیں آت دس منٹ ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بھی سمیہ پورا ہونے والا دونوں مہراجوں کے سوال کے بینا سنکھا سمادھان پورا نہیں ہوگا اس لئے بچے وے چار منٹ میں دونوں مہراجوں کا سوال ہوگا جو رہ گئے وہ آگے کرے پتکشا کرے نیویدن ہے پرم پوچ منی شریع ساندھان ساگر جی مہراج شریع چرنوں میں آپ کے مادھیم سے ہم سبھی کو سمادھان پرابت ہو نموست مہراج بند آج پراتے کال پوچ مہراج شریع کی دیوی دیش نا بھی آپ نے سنی اور ابھی سنکہ سمادھان کا یہ ہے نجارہ تو آپ دیکھی رہے ہیں ہم نے بڑوان مہاویر کی دیوی دیش نا نہیں سنی اس کا ہمیں کوئی گم نہیں کیونکہ پوچ پرم ساگر جی مہراج کی دیش سن رہے ہیں یہ کسی بڑوان مہاویر تھے کم نہیں اور پراتے کال پوچ شریع نے جو چار باتیں کہی تھی سدہ سمج سمر پن اور سویکاریتہ ان چار باتوں پر پوچ شریع کے چلنوں میں نیویدن کرتے ہی ہم سچ گرو اور موٹ شپ پت کے راہی کے چلنوں میں بارم بار نموستو کرتے ہو یہی پرشن ہے سنکہ ہے کہ بڑوان جو سمج میں آپ نے اتیریک اور اتیرنجن بتایا یہ سردھا میں آج اتیریک یا اتیرنجن ہو جاتا ہے جو عویویق کا روپ لے لیتا ہے اس سے ہم کیسے بچے ایسی ہماری بھاونہ کے ساتھ میں ہی آپ کے چرنوں میں دیکھیں مہارج نے بہت اچھی بات کہی ہے عویویق سے ہم کیسے بچے بیویق سے ہی عویق سے بچا جا سکتا ہے ہمیں اس بات کا صدی ردھان رکھنا چاہیے کہ ہماری شدہ ہو آتیریک رہو آتیریک یا آتیرنجن صدی نقصان پہنچاتا ہے ہمیں اوچت کا بیویق رکھنا چاہیے کب کہاں کیا کتنا کرنا ہے یہ بیویق ہو تو آتیریک کبھی نہیں ہوگا نیویدن ہے پہنم پوچی مونیشری نیویق ساگر جی مہارج کی شیر چرن میں کہ آپ کے ماتھی ہم سبی کو دشا بہت پرابت ہو نموستو مہارج جی مونیشری جی کو نموستو کرتے ہوئے سنا ہے کہ گرو کو بھلے ہم نہ مان پائے کین تو گرو کی بات اگر ہم مانتے ہیں نسچت ہمارا جی میں کلیان ہوتا ہے آج بڑے بابا کی پرتی آستھ رکھنے والے پرت شاوک کے لیے پرسند آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آج گرو کی پرت آستھ کا پرگٹ کرنے کا اوسر ہے اور اپنے بیٹا بیٹیوں کی اجول بھوش نرمان کے لیے ایسی ودیالے میں بچوں کو پرمیز دلائی جائے جہاں کی سنسکتی ساکہ ہار اور جینہ ستھ کو پرکاسط کرنے والی ہوں ہم نے سنا پوج گیان ساگر مہراجی نے 108 وار سروار سدھی گرند کا دھن کیا آج لوگ بہت سارا پڑھنا چاہتے ایکن بہت بار نہیں کیا بہت بار پڑھ نہیں ہمارے لئے لاب دائک ہے جیسا کی پوج گیان ساگر مہراجی نے پڑھی تھی بہت اچھی بات کہی مہراج سری نے جو بات کہی ہمیں گروہ کی بات ماننا تب ہی گروہ کو ماننا سارتخ ہوگا سنسکاروں کو سرکشت رکھنے کے بچے وہ ٹپن لے کے جاتے ہیں جہاں ویج نون ویج سب چلتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں سکشک ان کو ٹیچرز پرموٹ کرتے ہیں ٹپن سیئر کرنے کا آپ کا چھوٹا سا بچہ دیکھتا سامنے والا بچہ نون ویج لے کر آیا ال پومرے میں روز روز دیکھنے سے اس کے من کی گلانی ختم ہو جاتی ہے اور جس بچے کی عبود عوستہ میں گلانی ختم ہو جائے بڑا ہو کر کھانے لگے تو اس میں کوئی آشر نہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں اہنسہ دیا کرنا کے سنسکار بنے رہے تو گردیو کا ہی ایک ستر ہم سب کو ملا ہے بہت نہیں بہت بہت بھار پڑھو سمیہ آپ سب کا ہو گیا یہ پر بیرام بولیے پرم پوج آچاری گرو بردی سگر پرم پوج گرو پرمان سگر جی مہار جی سمست منی سنگ کی جائے سنگ 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 سنگ